اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حمیر انور اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاروبارز ناظرین سال دوہزار اکیس یعنی مالی سال دوہزار اکیس کی شروعات پہ ہی پہلے دو مہینوں میں دیکھا گیا کہ ایف ڈی آئے میں خاطرخواہ کمی دیکھی گئی اور ٹھیک ٹھاک واضح فرق دکھائی دیا گیا یعنی بیس اشاریہ تین فیصد کی کمی دکھائی گئی ناظرین اب یہ جو ایف ڈی آئے ہے یہ وہ پیسہ ہے جو باہر سے انویسمنٹس کی مد میں پاکستان لائی جاتا ہے یعنی اگر کوئی بزنس ہے کوئی کمپنی ہے جو سیٹ فنڈنگ کے تھروں یا فنڈز کے تھروں اس کو ریز کر لیتی ہے یعنی فورین انویسٹر اگر انویسٹ کرنا چاہتا ہے پاکستان میں تو ظاہر سی بات ہے وہ جو انویسمنٹ ہے وہ گزشتہ سالوں سے بہت کم ہوتی دکھائی دیتی ہے اب مالی سال کے شروعات پہ ہی اس طرح کا رجحان دیکھنا یقیناً بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے لیکن یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو عدم اعتمادی ہے جو انویسٹرز پریشان دکھائی دیتے ہیں دوہزار پانچ کے بعد خاص طور پر دیکھا گیا کہ یہ جو انویسمنٹ تھی ہے کافی اوپر جاتے دکھائی دیئے گرافز اس کے لیکن ایک دم سے ایسا کیا ہوا کہ انویسٹر جو ہیں وہ پریشان دکھائی دیئے پاکستان سے کمپنیز جو ہیں وہ بند ہونا شروع ہوئیں ٹیلی کمیونکیشن کمپنیوں نے خاص طور پر اپنے بزنسز بند کیے کچھ بینکس تھے بڑے بڑے جنہوں نے بند کیے یہاں سے کاروبار اور اپنے بزنسز اور واپس اپنے اپنے ملک چلے گئے اب یہ جو عدم اعتمادی کی صورتحال ہے اس کو کس طرح بہتر بنایا جائے تاکہ ایف ڈی آئی کی عمد میں جو پیسہ پاکستان آتا ہے جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے اس وقت اس کو کس طرح بڑھایا جائے یقینا یہ بہت بڑا سوال ہے اور اس اہم موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج سٹوڈیوز میں موجود ہیں بہت اہم شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں نمان عبد الماجد صاحب آپ ایکانومیسٹ ہیں اور ساتھ ساتھ سوشل ایکٹیویسٹ پی ہیں نمان بھئی ویلکم ٹو دس شو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ایف ڈی آئی بہت سنتے ہیں ٹیمینالوجی اور بہت استعمال بھی ہوتی ہے ایف ڈی آئی کا مطلب کیا ہے ایف ڈی آئی میں کیا کیا چیزیں کبر ہوتی ہیں اور خاص طور پر اگر معاشی لحاظ سے بات کی جائے تو کتنی اہمیت کا حامل ہے ہمیارا تینکس فور انوائٹنگ می فورن ایف ڈی آئی اس فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ فورن انویسمنٹ یعنی وہ سرمایہ کاری جو بینون ملک سے آتی ہے اس کی بنیادی طور پر دو کیٹیگریز ہوتی ہیں فورن پورٹفولیو انویسمنٹ اور فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ عام الفاظ میں سمجھ لیں کہ وہ سرمایہ کاری جو گورنمنٹ کے شورٹ ٹرم بانڈز میں آتی ہے یا پھر وہ جو سٹاک مارکٹ میں پیسے لگائی جاتے ہیں کہ چند دنوں کے لیے جیسے ہی سٹاک مارکٹ بڑھے گئے ہم نکال لیں گے وہ پورٹفولیو انویسمنٹ کہی جاتی ہے اس کا مقصد شورٹ ٹرم گین ہوتا ہے جبکہ فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملک میں لانگ ٹرم طویل المیادی سرمایہ کاری کی جائے مثال کی طور پر کوئی شخص کوئی انویسٹر یا کوئی انٹرناشنل بزنس پاکستان سے باہر سے آتا ہے وہ یہاں کوئی کارخانہ لگاتا ہے یا کسی موجودہ کمپنی کو خریدتا ہے تو اس فیصلے کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اکنومی کے فنڈیمنٹلز ہیں اس کا پہ اس کا کانفیڈنس ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کیونکہ دیکھیں فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ یا کوئی بھی لانگ ٹرم منصوبہ لگایا جاتا ہے تو کم سے کم وہ پانچ سے دس سال کی منصوبہ بندی کے تحت لگایا جاتا ہے تو یہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو انٹرناشنل بزنس ہے اس کا کانفیڈنس ہے پاکستان کی اکانومی کے اندر تو یہ ایک بارومیٹر ہوتا ہے یہ ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ دنیا کے معاشی ماہرین اور بزنس کے ماہرین کسی ملک کی اکانومی کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور جہاں تک اہمیت کا تعلق ہے اس کی دو طریقے سے اہمیت ہے ایک اہمیت تو اس کی یہ ہے کہ اس سے ملک میں اکنومک گروت ہوتی ہے بڑھتی ہے اکنومک آوٹپوٹ کریٹ ہوتا ہے جوب کریشن ہوتی ہے جبکہ جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ اگر کوئی باہر سے انویسٹر آتا ہے اور وہ صرف سٹاک مارکٹ میں انویسٹ کرتا ہے یا گورنمنٹ کے بانڈز میں انویسٹ کرتا ہے تو چند دنوں بعد وہ سرمایہ کری چلی جائے گی اس سے ملک میں کوئی اکنومک ایکٹیوٹی کریٹ نہیں ہوگی جبکہ ڈریک انویسمنٹ کی نتیجے میں یہ ہوگا کہ کارخانے لگیں گے ملک میں اکنومک ایکٹیوٹی ہوگی لوگوں کو روزگار ملے گا اگر وہ ایکسپورٹ اورینٹ ہیڈے تو یہاں پہ کارخانہ جو لگے گا اس سے ایکسپورٹ بھی ہوگی اس سے نالیج ٹرانسفر بھی ہوگا اکثر اور بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جب فورنڈ ڈریکٹ انویسٹر فورنڈ انویسٹر کسی ملک میں آتے ہیں تو وہاں پہ نالیج ٹرانسفر بھی کرتے ہیں وہ اپنی ایکسپورٹیز بھی لے کے آتے ہیں اس میں کام کرنے کے لیے اور تیسرا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج اس کا یہ بھی ہے کہ اس سے آپ کی گلوبل ایکنومک انٹیگریشن ہوتی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی ملک ہے جب کوئی بزنس آ کے آپ کے ملک میں انویسٹ کرتا ہے تو وہ آپ کی اپنی ایکانومی کو اپنے بزنس کو آپ سے انٹیگریٹ کر رہا ہوتا ہے میچ کر رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ سب سے بڑی مثال ہے ہمارے پاس چائنا پاکستان ایکنومک اور ایڈوجیسٹر ہم سی پیک کہتے ہیں تو دیکھیں اگر چائنا نے آپ کے یہاں پر لانگ ٹرم انویسٹمنٹ سی پیک میں کی ہوئی ہے تو چائنا کی انٹرسٹ میں ہے کہ پاکستان کی ایکانومی لانگ ٹرم بیسس پہ صحیح چلتی رہے یہاں بزنس کے حالات اچھے رہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی گلوبل ایکنومک انٹیگریشن ہو جاتی ہے انٹرنیشنل بزنس پیئرز چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا چاہے وہ بزنسز ہو ان کا یہ اس بات میں انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے انٹرنیشنل فورمز پہ آپ کو سپورٹ کریں کیونکہ آپ کی ایکانومی ٹھیک چلے گی ان کا سرمایہ کاری بھی ٹھیک چلے گی نمان صاحب آپ نے ذکر کیا گلوبل سیناریو کا اب گلوبل سیناریو میں اگر بات کریں تو ایف ڈی آئے کو کمپیریزن میں لے کے آئیں دنیا بھر میں ظاہر ہے کووڈ نے ایسی سیچوئیشن پیدا کر دی کہ ہر چیز بند ہو گئی لوگ ڈاؤن کی طرف چلے گئی اور بہت متاثر ہوا خاص طور پر کاروباری طبقہ بہت متاثر ہوا اب انویسمنٹس کی بعد میں اگر ایف ڈی آئے کو دیکھتے ہیں تو کس طرح کمپیریزن کریں گے پاکستان میں ایف ڈی آئے کا جو شرح وہ ہے ایک پرسنٹیج ہے جس میں کمی بھی دیکھی گئی اس کو گلوبل سیناریو میں کس طرح دیکھتے ہیں میں آپ کی سوال کے دو حصے ہیں کہ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے ایف ڈی آئی کے حوالے سے اور پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے تو میں پہلے دوسرے سوال کے جواب پہلے دوں گا کہ پاکستان آج ایمجنگ مارکٹس میں ایف ڈی آئی کے حوالے سے کہاں کھڑا ہوا ہے اس کے لئے میں یہ دیکھنا ہوگا سالانہ بنیادوں پر جو پاکستان ایف ڈی آئی کتنی آتی ہے اور دیکھیں جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ کوویٹ کے ویے سے دسٹرپشن کافی ہوئی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کوویٹ سے پہلے جب دوسرہ انیس کا فل یئر تھا اس وقت تک ان ممالک میں کتنی کتنی ایف ڈی آئی تھی تو اگر ہم فگرز کو دیکھیں ہم چائنہ سے شروع کریں تو چائنہ جس کی آبادی پاکستان سے سات گناہی ٹھیک ایکانومی بہت بڑی ہے تو چائنہ میں ایف ڈی آئی کی جو سالانہ اماؤنٹ ہے وہ ہے دیر سو بلین ڈالر انڈیا میں پچاس بلین ڈالر ہے ویٹنام میں تقریباً سولہ ارب ڈالر تھی یہ دوزہ انیس کی بات ہے ایجیپ تو ٹرکی میں آٹھ ارب ڈالر کمبوڈیا جسے نسبت نئی ایکانومی کے اندر بھی چار بلین ڈالر اور بنگلہ دیش بھی تقریباً تین ایک ارب ڈالر کی فوران ڈریک انویسمنٹ لیتا ہے ان سب کی بنسبت پاکستان میں جو ایف ڈی آئی کی فگرز سالانہ دوزہ انیس کی تھی وہ تقریباً دو ارب ڈالر کے آس پاس تھی اور دوزہ انیس مہین پوسٹ پینڈیمک دنیا میں اگر ہم دیکھیں یا پینڈیمک کے دوران آپ دیکھیں تو پاکستان میں جو پہلے نو مہینے کے فگرز تھے اس میں پاکستان میں تقریباً صرف ایک اشرے چار ارب ڈالر کی پوران ڈریک انویسمنٹ آئی تھی اور اس میں یہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں جو سی پیک میں ہماری انویسمنٹ آتی ہے چینہ پاکستان ایکنومک کوریڈور میں وہ انویسمنٹ بھی اس کے اندر شامل ہے حتیٰ کہ پچھلی ڈیر دو ارب ڈالر کی جو تقریباً کنسسٹنٹ فگر ہیں ہماری اس میں وہ بھی چیزیں شامل ہیں جیسے کہ آپ کی ٹیلیکوم کمپیز کی لائسنس رنیوال کی جو آئی تھی چند سال آباد آئی تھی وہ بھی شامل ہے اس کا مطلب ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان میں جو ہماری ایکنومی کا سائز ہیں اور ایکنومی کا پوٹنشل ہیں اس لحاظ سے ایف ڈی آئی کی اماؤنٹ نیگلیجیبل ہے نہ ہونے کے برابر ہے یہ سوال کا ایک حصہ تھا کہ پاکستان دنیا میں امرجنگ مارکٹس اور ترقی پذیم مالک میں ایف ڈی آئی کے حوالے سے کہاں کھڑا ہے سوال کا دوسرا حصہ یہ کہ دنیا بھر میں ایف ڈی آئی کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے دنیا میں گلوبلی ڈسرپشن بہت ہوئی ہے پینڈمک کے وجہ سے اور دنیا بھر میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ایکنومک ڈسرپشن ہوتی ہے گلوبل ایکنومک سلوڈاؤن ہوتا ہے تو جو انٹرنیشنل منی ہے انٹرنیشنل انویسٹرز ہے وہ نسمت ان رسک فری یا لیس رسک ایسٹر کی طرف جاتے ہیں چنانچہ ہوا یہ ہے کہ جو فورن ڈریک انویسمنٹ ہے اس کی ٹوٹل اماؤن جو دوہزار بیس میں ایک اشار یا چار ٹریلین ڈالر تھی وہ ترکیباً چالیس پرسنڈ کم ہو کے ایک ٹریلین ڈالر پر آگئی ہے یہ ورل انویسمنٹ رپورٹ کی ہے یعنی پہلی چیز تو یہ کہ جو ایف ڈی آئی دنیا میں ہو رہی تھی اس میں کمی آگئی ہے دوسرا ورل بینک کی ورل انویسمنٹ رپورٹ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ساتھ ہی ساتھ اس فگر کے اندر جو سب سے زیادہ امپیکٹ آیا ہے وہ ڈیولپنگ کانٹریز کے اوپر آیا ہے اور اس میں بھی سب سے زیادہ گرین فیلڈ پروجیکس کے اوپر آیا ہے اب گرین فیلڈ پروجیکس یعنی وہ پروجیکس جو بلکل زیرو سے سٹارٹ ہونے ہوتے ہیں نئے سری سے لگنے ہوتے ہیں یہی وہ پروجیکس ہوتے ہیں جس میں پاکستان جس سے ممالک کو سب سے زیادہ انویسمنٹ کی زرورت ہوتی ہے کیونکہ ہمارا یہاں تو ایسی ایکانومی بڑی بیسک سٹین پوائنٹ پر موجود ہے اب اگر دنیا بھر میں اوورال ایوڈی آئی کا سٹاک کم ہو رہا ہے اور اسپیشلی امرجنگ مارکٹس اور گرین فیلڈ کے اندر کم ہو رہا ہے تو اس کے نتیجہ لازمان یہ نکلے گا کہ پاکستان جس سے ممالک میں جو ایوڈی آئی کے لئے کامپٹشن وہ بہت بڑھ جائے گا اس کے لئے نتیجہ اس کا مطلب یہ ہے اوویلیبل ہے وہ کسی اور کنٹری میں جانے کی وجہ پاکستان میں آئے نوان صاحب آپ نے ذکر کیا کہ دنیا بھر میں گراف دیچے جا رہا ہے پاکستان کی سیچوئیشن اگر دیکھتے ہیں تو جو انویسمنٹس آنی تھی جس کے وعدے کیے گئے تھے بہت سارے سعودیہ کی طرف سے بھی قطر کی طرف سے بھی لگ بھگ دس عرب سعودیہ کی طرف سے پرامس کیا گیا تھا اس انویسمنٹ کا کیا ہوا کہا گئی وہ باتیں ہوئیں لیکن پھر سینریو سے غائب ہو گئی اب جو یہ انویسمنٹس ہیں ایو ڈی آئی کا گراف ہے یہ نیچے کیوں جاتا دکھائی دیتا ہے دیکھیں ایک تو میں نے آپ کو اوورال وجہ بتائی کہ دنیا بھر میں ایو ڈی آئی میں امپیکٹ آیا ہے کامپیٹشن بہت بڑھ گئی ہے پاکستان کے ایو ڈی آئی کو میں دیکھتا ہوں تقریباً یہ اسٹیٹک ہے ڈیڑھ سے دو ارب ڈالر کی آپ کو اگر یاد ہو کہ یہ دوزار کی جو اعلی دہیں دوزار پانچ چھے کے وقت پاکستان کی جو اینویل ایو ڈی آئی ہے آتے تک میں پندرہ سال پہلے نو رب ڈالر تک بھی گئی تھی جس طرح ہم نے مارکٹ بہت اچھا کیا تھا مومنٹم بہت اچھا کریئٹ ہوا تھا جب ٹیلی کمیونکیشن سیکٹر نے بہت امپاور کیا تھا خاص طور پر ایو ڈی آئی میں ایڈ کیا تھا لوگوں نے آکے انویس کرنا شروع کیا تھا لیکن ٹیلی کم سیکٹر میں آئی تھی فینینشل سرویس سیکٹر میں آئی تھی فوڈ سیکٹر میں آئی تھی اور آج بھی جیسے کہ ہم انویسمنٹ کے دنیا میں کہتے ہیں پیسے کی کمی نہیں ہے پاکستان میں پروجیکس کا مسئلہ مسئلہ کیا ہے کیا بجاہ ہے کہ آپ نے جیسے بھی سوال کیا کہ دس ارب ڈالر یا بارہ ڈالر کتر اور سعودیا کی طرف سے کمیٹ ہوئے تھے لیکن پیسہ آیا کتنا انفرشنوٹلی ابھی تک ہمیں وہ پیسے آتے دکھائی نہیں دیے کیونکہ دیکھیں جب ہم ایف ڈی آئی کی مٹیلیزیشن کی بات کرتے ہیں یعنی ایک تو سٹریٹیجک کمیٹمنٹ ہوتی ہے آپ نے کسی کنٹری کی طرف گئے آپ نے اپنے ریلیشنشپ استعمال کیے اور آپ نے دروازہ کھول دیا لیکن دروازہ کھولنے کے بعد اس کو ایکچول مٹیلیزیشن کے اندر یعنی پیسے آنے کے درمیان بہت سارا ہومورک کرنا ہوتا ہے بہت محنت درکار ہوتی ہے اور اس کے لیے آپ نے انٹرنیشنل قوالٹی کی انویسمنٹ ایڈینس کرنی ہوتی ہے اس کی مثال یہ لیں کہ دیکھیں قطر ہے یا سعودی عربیہ ہے ان کے جو سوورن ریل فنڈز ہیں وہ دنیا بھر میں انویسمنٹ کرتے ہیں ان کے بات انٹرنیشنل قوالٹی کی ٹیمز ہیں کچھ ریپورٹس کی مطابق آپ اس سے اندازہ کریں کہ جب سعودی عربیہ نے اپنا ویجن ٹوئنٹی تھرٹی بنایا تھا اسے جو کنسلٹنگ فیز پے کی تھی وہ تقریباً ایک بلین ڈالر پے کی تھی آپ اس سے اندازہ کریں کہ جس قوالٹی کے پروفیشنلز کو انگیج کر رہے ہیں اب دیکھیں اون ون ہینڈ تو آپ انٹرنیشنل انویسٹر سے ڈیل کر رہے ہیں اون دی ایڈر ہینڈ جو ہمارے جو ادارے ہیں یا جو ہمارے جو بزنس ہی ہمارے لوگ جاتے ہیں تو گفتو کو کچھ ہیوں ہوتی ہے کہ چونکہ پاکستان کی زمین بہت زرخیز ہے تو آپ اگری سیکٹر میں انویسٹ کریں اور چونکہ ہمارے پہاڑ بڑے خوبصورت ہیں تو ہمارے ٹوریزم سیکٹر میں انویسٹ کریں لیکن دنیا اس طرح نہیں سوشی دنیا کہتی ہے کہ آپ کے جو بھی انویسٹر پروپوزلز آتے ہیں یا جس بھی انویسٹر چاہتے ہیں اس کی ڈاکومنٹیشن ڈاکومنٹیشن انویسٹر راڈینیس اس کا ہومورگ ہے وہ ایکسٹریمی پروفیشنل لیول کا ہونا چاہیے انفرشنٹلی وہ چیز پاکستان میں مسنگ ہے اس کے نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے دیکھا کہ ڈسپائٹ ہائیسٹ لیول آف کانٹیکس کے ہمارے کتر میں سعودیہ میں بہت ہی سٹریجک لیول کے ہائیسٹ لیول کے کانٹیکس ہیں وہاں سے سٹریجک کمیٹمنٹ کے باوجود وہاں سے انویسٹر کمیٹمنٹ کے باوجود بھی اس کو ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے وہ ایکچول پیسے میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیشے دو تین سالوں میں کوئی خاص پروگرس نہیں ہوئی حالانکہ جب یہ سعودیہ سے معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس کے تین اسے ہیں شورٹ ٹرم میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم کچھ پیسہ شورٹ ٹرم میں آئے گا کچھ میڈیم ٹرم میں آگا لیکن وہ شورٹ ٹرم پیسہ بھی ہم دیکھنے کہ اس میں کوئی میڈر انویسمنٹ آنا شروع نہیں ہوئی تو یہ بات کی انڈیکیشن ہے کہ یقیرین جو لاکنگ ہے ٹھیک ہے اس میں جیو پولٹکس ہمیشہ اپنی جگہ آ جاتی ہے لیکن اس میں جو انویسٹر راڈینس ہے ہمارا ہومورک ہے وہ بہت بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہم میں یہ سمجھتا ہوں میری رائے میں کہ ویر انیبل تو مارکٹ آسل ہم نے اپنے آپ کو اتنے اچھے دیکھت پروجیکٹ بھی نہیں کیا اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنا جو گراؤن لیل پر اپنا ہومورک ہے انویسٹر راڈینس ہے اس کو اتنا کمپلیٹ نہیں کیا کہ وہ کوئی بھی انویسٹر جو پاکستان میں آنا چاہے وہ سمودلی یہاں پہ آکے انویسٹ کر سکے اچھا نوان صاحب ایک بہت اہم سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ اگر ہم سٹیٹس دیکھیں اور نمبرز دیکھیں تو ظاہر ہے سٹارٹ اپس بہت زیادہ اب دیکھنے میں آ رہے ہیں بہت نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں سٹارٹ اپس کے لوگ اپنا کاروبار شروع کرتے جا رہے ہیں اب سٹارٹ اپس کی مد میں اگر دیکھیں تو ٹھیک ٹھاک انویسٹمنٹ لینے میں کامیاب ضرور ہوا ہے یہ سیکٹر لیکن انڈسٹریل سیکٹر اس طرح جو ہے وہ ایف ڈی آئی کو اویل نہیں کر سکا ہے اس کی کیا وجہات ہیں دیکھیں سٹارٹ اپ کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں سٹارٹ اپس میں بوم ہے نمبر ایک سیکنڈ وجہ یہ ہے کہ پاکستان انٹاپ مارکٹ فور سٹارٹ اپس آپ دیکھیں انڈیا میں دیکھیں یا پاکستان کی نیبرنگ کنٹریز بلینز آف ڈالرز کی انویسمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ اپ میں ہوئی ہے لیکن پاکستان میں یہ تو یہ انویسمنٹ کے سلسلہ اب جا کے شروع ہوا ہے کہ ہم نے اس سال چاہ پانچ میجر انویسمنٹ دیکھی ہیں وہ میجر بھی پاکستانی سٹینڈر سے میجر ہیں ابھی تک ہم نے کوئی سو ڈیٹ سو یا بلین ڈالر کی دیکھی نہیں یونیکون جو کہتے ہیں ایک ترمینالوجی اسمال ہوتی ہے کہ بلین ڈالر کی کمپنی ابھی بلین ڈالر کی سٹارٹ اپس پاکستان سے نکلنا باقی ہیں آلدو کے بلین ڈالر کی ویلویشن ہوئی تھی اس نے بہت بڑا چند پاکستان سے بھی اس کی ویلویشن میں آیا تھا لیکن ابھی جو یہاں پہ جو سٹارٹ اپ کا کلچر ہو رہا ہے یہ بہت ارلی سٹیج پر ہے تو اس کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان پنیٹریشن کی گنجائش بہت زیادہ ہے ہماری اکانومی کی جو تکنالوجی تیک سیوینس ہے اس میں بھی ہم ارلی سٹیج پر ہیں تو لوگ جو انٹرنی اور پلیس ہماری ویلویشن کم ہیں تو انٹرنیشن انویسٹرز کو یہاں پہ بہت بڑی اپورچنیٹی نظر آتی ہے ایک تئیس کو لوگوں کی مارکٹ ہے جس میں ابھی اگر وہ کسی اور کنٹری میں جائیں گے تو وہ ویلویشن ان کو بہت مہنگی پڑے گی لیکن پاکستان میں کام ہے تو ایک تو اپورچنیٹی ہے سیکنڈی اس میں ایک اور بھی وجہ ہے کہ ہمارا جو ٹیک سیکٹر ہے اس کی انٹرنیشن کنیکٹیوٹی بہت اچھی ہے اکثر بیشتر جو لوگ جنہوں نے یہاں پہ اپنی ٹیک کمپنی انواز سٹارٹ کی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی فاؤنڈر یا پروموٹر جو ہے اس کا سلکان اس کی مثال آپ دیکھیں کہ دنیا کی کتنے انواز بینک ہیں جن کے آفیس پاکستان میں شاید ہی کسی ایک جو ہمارے انٹرنیشن کمیشن بینک 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 وہ بھی ایک ایک کر کے واپس ہی چلے گئے جب انٹرنیشن انواز بینک آپ کے پاس نہیں ہیں یا ہمارے پاس کو ایسا میکانیزم موجود نہیں ہے کہ ہمارے جو انٹرنیشن بینک کو یہاں پہ لاکے اور یہاں کی کمپنی سے انٹریوز کرایا جائے 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 جب آپ دیکھیں ہماری نیبرنگ کنٹریز کے اندر بہت سارے انواز بینک جن کے آفیس موجود ہیں جب دیکھیں ضروری ہوتا ہے دنیا بھر میں جو انواز بینک ہیں یہ انگیش کرتے ہیں انواز اور انواز کے درمیان اگر آپ موجود نہیں بروکر موجود نہیں بلکل ایسا ہی ہے کہ اگر آج آپ سٹاک مارکر سارے بروکر کو بن کر دیں تو کسی اگر سٹاک مارکر میں انواز کرنا بھی ہوگا تو وہ انٹرنیشن انواز بینک اور ہمارے جو بزنس ان کی میٹنگ سیٹ کی جائیں ان کے لئے بی ٹو بی چینل کیا جائیں اونلی دن اس کو بہتر بنائے جا سکتے نواز صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر انواز کی بات کریں پاکستان آتے وی کیوں گھبر آتا ہے کیونکہ ظاہرہ 2003 4 جانا یا یہ جو گراوٹ ہے 2005 سے کمپیرزن کریں تو بزاہر سی بات ہے آج کل کے فیگرز نہ ہونے برابر ہے جیسے آپ نے فرمایا اب اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ تیلی کمیونیوکیشن سیکٹر بھی بہت بھوم دیکھا آپ نے فرمایا اور بھی سرویسز تھی جن میں کافی بہتری آئی 2005 کے بعد لیکن اچانک سے انویسٹر ناراض کیوں ہو گیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ درمیان پاکستان میں بہت بڑا فیس گزرات جب ٹیوریزم بہت حالات خراب تھے تو اس کی ایک تو وجہ وہ تھی ٹھیک ہے اب الحمدلللہ میں سمجھتا ہوں کہ دو تین جو بنیادی فیکٹر ہیں پاکستان کی بہت امپروو ہو ہیں ایک تو پاکستان کا گلوبل امیج بہت بہت روائے ان در سنس کہ نئی گرمیت آنے کے بعد بہت بزنس فرینڈلی اور توریزم فرینڈلی پاکستان کی دوسی چیز یہ ہے کہ کرپشن اور ٹرانس پرنس کے حوالے سے بھی پاکستان بہت نمبر ٹھیک ریپورٹ کو چھوڑ دیں بڑ جب ہم ٹرائیول کرتے ہیں لوگوں سے بہت کرتے ہیں تو ایک پوزیٹیو پرسپشن پائی جاتا ہے کہ ٹھنگز ایمپروو ایمپرووین آن دوس فرنس ایس ایس چیز یہ ہے کہ سیکیوٹی کے حوال سے ہم جانتے کہ الحمدللہ کوئی ٹررس اٹیک سوس بلکل ہا تو دیکھیں یہ دو تین فیکٹرز ایک بہت بڑی ہنڈرنس ہے اور ان سب کے اندر بہتری آئی ہے اب ہمارے اوپر ایک اس کو ہم کیسے کرتے ہیں اب کیا انویس تحس اک انویس انویس ت rethink انویس انویس بتنشل کی کم ہے تع 好 انویس کہ انویس اور یورپ کے انویسٹر ڈیفرنٹ نویت کے ہیں وہ الگ الگ طرح کے پوژیکس دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی انویسمنٹ فلاسفی ڈیفرنٹ ہو دی ہے نوان صاحب ایک چیز یہاں کلیر کیجئے گا اب یہ آپ نے کہا کہ اویرنس پیدا کرنی ہوگی زائر سی بات ہے ان کو ایڈوکیٹ کرنا ہوگا یہ حکومت کی زمیداری ہے از ان انڈیویجول کسی کمپنی کی زمیداری ہے یا کسی ادارے کی زمیداری ہے یہ ذرا تھوڑا سا کلیرٹی لائن اور کون سے پریکٹیکل سٹیپس لے رہے ہوں جس کے تھرو ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ انویسٹر جو ہے وہ پریشان نہ ہو اسے پتا چلے کہ on ground situation کیسی ہے میں سمجھتا ہوں کہ فرس فیز میں ہمیشہ جو ہے یہ ذمیداری گورنمنٹ کی ہوتی ابھی ہم بہت ارلی سٹیج پر ہیں میری رائے میں سیونٹی پرسنٹ ذمیداری گورنمنٹ کی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے جو ایک نیٹورک سورس زائدہ ہمارے جو فارن سریسز کے سٹیشن ہیں جہاں پہ وہ ممالک جہاں پہ انویسٹرز موجود ہوتے ہیں وہاں پہ ہم انویسمنٹ کانفرنسز کی جائیں انویسٹرز کو ایک پروفیشنل وے میں انگیش کیا جائے اور جب ہم پروفیشنل وے میں کہتے ہیں اس کا مطبع یہ نہیں ہوتا کہ سب آپ ان کو ایک اچھی کانفرنس کریں لیکن ان کو انویسمنٹ پروفیشنل کے ساتھ انگیج کیا جائے ہمارے بیو آئی یا ہماری منسٹری فینائنس میں اسے پروفیشنل موجود ہوں جو فوراں ڈریکٹ انویسمنٹ کی فیل کو سمجھتے ہو اور وہ اپروپیٹلی ان سے انگیج کریں اور ان کو پھر یہاں پر لے کے آئیں ان کی بی ٹو بی میٹنگز مختلف انڈسٹری کے لوگوں سے ہمارے لیڈنگ بزنس سے کرای جائیں اس سے آٹومیٹکلی دروازے کھولیں گے یہ جو پارٹ ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت 70 to 80% جو رول ہے اس میں انیشل فیز میں گورنمنٹ کو رول ادا کرنا ہوگا آٹومیٹکلی بعد میں جب مومنٹم کریٹ ہو جائے گا تو پھر زہرہ کے پرائیوٹ سیکٹر بھی اپنا رول ادا کرے گا پرائیوٹ سیکٹر کو بھی کر سکتا ہے لیکن گورنمنٹ کے اور پرائیوٹ سیکٹر کے انٹرسٹو ہے بہت ہوتے ہیں اکثر و بیشتا ہے چیزوں میں جو انیشل انویسمنٹ یہ انیشل ایفر پر اتنی درکار ہوتی ہے کہ جو شاید پرائیوٹ سیکٹر افورد نہیں کر سکتا لیکن گورنمنٹ اس چیز کو افورد کر سکتی ہے اچھا ایک ایک پرسیپشن اور ہے جس کی کلیریٹی یہاں پہ ہم لیں گے آپ سے وہ پرسیپشن یہ ہے کہ جب کچھ سٹارٹ اپ آتا ہے کچھ ایک آت سال کام کرتا ہے اور ظاہر سی بات ہے اس کے بعد اچانک ایک خبر آ جاتی ہے جی اس نے انویسمنٹ کی مت سے سیٹ فنڈنگ کی مت سے اتنے سارے پیسے ریز کر لی ہیں کیا اس میں بھی صداقت ہوتی ہے یا اس میں کوئی صداقت ہے کہ اکثر یہ فگرز فیک بھی کیا جاتے ہیں تاکہ ظاہر سی بات ہے انویسٹرز اور دنیا کی نظر میں آئیں اور پھر اس طرح اور انویسٹرز کو اٹیک کیا جائے ظاہر سی بات ہے ایک پبلشیری سٹنٹ بھی کہا جا سکتا ہے اسے کیا ایسا ممکن ہے یا پھر یہ جو فگرز ہیں یہ ظاہر سی بات ہے یہ ملے پڑھنے والی بات ہوتی ہے نہیں میں سمجھتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جن کمپنیز نے انویسمنٹ ریز کی ہے تو ان لوگوں نے ان کی ویلویشن جنون ہے اور واقعی پاکستان میں جو پجو انٹرنیشن ٹیکنالوجی انویسٹر ہیں ان کا پاکستان میں ایک انٹرس موجود ہے تو اتنا آسان نہیں ہوتا کہ اس نمبر کو فیک کرنا ہاں اس میں یہ مارکٹنگ کا element ضرور ہوتا ہے لیکن اس کے اندر فیک یا کسی انویسٹر کو ڈیوب کرنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سیکس سٹوریز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر سو سٹارٹ اپس بنی تھے تو شاید اس میں دو یا تین ایسی ہوں گی جو اس مقام تک پہنچی ہے نائنٹی پرسنٹ تو نہیں چل سکتی ہیں ان سے پرابلمز آ جاتے ہیں وہ اتنا ٹرور پوٹنشل جو ہے مختلف اجوہات کے بنا پر اویل نہیں کر سکتی ہیں تو اسی چیز آپ میں ہی دیکھنا ہوگا کہ ہم نے جو چند ایک انویسمنٹ دیکھے جس کی ویسے آج کا حلہ گلہ ہے یہ تو بھی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا آپ یہ دیکھیں کہ وہ کنٹریز جنہوں نے آج سے بیس سال پہلے آج ہم سمجھ لیں کہ جو ہماری ریجنل اکانومیز ہیں انڈیا ہے اسٹر لانکا ہے یا اسٹرائیل ہے جن لوگوں نے تیکنالوجیک دنیا میں کمال کیا ہے آج سے پچیس تیس سال پہلے جن لوگوں نے جو سفر شروع کیا تھا یا وہ جس مقام پہ کھڑے تھے آج ہم وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ جو آج نمبرز آ رہے ہیں کوئی ہرتنگیز نہیں ہے بلکہ یہ تو انشاءاللہ بھی تو یہ سفر کے ابتدا ہے اور ہم آ کے بہت بڑے نمبرز بھی دیکھیں گے اور بہت سارے انویسمنٹ ایکٹیوری بھی دیکھیں گے لیکن پاکستان کی ڈومیسٹک مارکٹ بہت بڑی ہے اس کا گروئنگ اکانومی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم تیکنالوجی سیکٹرز میں بھی سال کی ہنڈرز او ملین دالر کی جہاں ہم انویسمنٹ ریز کر سکتے ہیں صحیح اچھا اب اب ایک سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کون سے ایسے آئیڈیل حالات کیونکہ ہم نے ذکر کیا کہ زائر سی بات ہے پچھلے دس سال بارہ سال بہت کروشل رہے اور جو گراورت تھی اس کی وجہ بھی شاید یہی رہی کہ حالات ناساس تھے ٹیرورزم تھا بہت سی اور ایکٹیویٹی سی جن کی وجہ سے انویسٹر آتے ہوئے گھبراتا تھا یہاں جن لوگوں نے انویسٹ کیا بھی تھا جن کمپنیز انویسٹ کیا بھی تھا وہ پیک اپ کر کے واپس چلی گئی اب ایسے آئیڈیل حالات کیسے پیدا کیے جائیں اور ان کو کیسے انٹیمیٹ کیا جائیں اور بتایا جائے کہ جی اب سیچویشن ویسی نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے اب یہ حال ہی میں آپ نے دیکھا نیوزیلینڈ ٹیم نے اپنا دورہ منسوخ کیا وہ بھی اسی سیچوشن سے کیا یہ ایک ایک تھریٹ الڈر تھی پھر بعد میں اس کا راز بھی فاش کر دیا گیا کہ وہ زیادہ سی بات ہے اس میں پروسی ملک انوالف تھا بھارت کی انوالمنٹ تھی اب یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی کس طرح ہم انویسٹر کو موٹیویٹ کریں کہ وہ پاکستان آئے اور بالکل اسے فول پروف سیکیورٹی بھی دی جائے گی اسے پورے حالات بھی دی جائیں گے کہ اس کی انویسمنٹ جو ہے وہ کہیں نہیں جائے گی دیکھیں پاکستان کا جو جنرل انویسمنٹ ریجیم ہے نا قانونی اعتبار سے بہت اچھا ہے جی یعنی ہمارے پاس آپ کے capital and dividend repatriation کے سہولیات موجود ہیں ہمارا financial system بہت سٹرانگ ہے تو جہاں قانون جہاں تک ہمارے financial system کا تعلق ہے وہ تو بہت ہی ہے میں سمجھتا ہوں سہی سیکنڈلی جہاں تک جو انویسمنٹ پاکستان آتے رہے ہیں یا آئے ہیں ان کی طرف سے کبھی کوئی complaint نہیں ہے کیونکہ وہ انویسمنٹ ظاہر ہے کہ انویسمنٹ کا political interest نہیں ہوتا بہت سائی چیزیں جو ہم نے دیکھیں جیسے ایف ایٹی ایف میں پاکستان کی گری لسٹنگ ہے یہ نیوزلین کے دورے کی دورے کی جو cancellation ہے جیو پاکستان کی دی جاتی ہے لیکن اس کو بظاہر تو شکل مکس اپ نہیں کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جو انویسمنٹ پاکستان آئے ہیں ہاں ٹھیک ہے درمیان میں ایک حصہ ایسا ایک عرصہ ضرور ایسا گزرا کے انویسمنٹ ریپ کپ کر کے گئے ہیں لیکن آج جو حالات ہیں لوگ جو آ رہے ہیں ان کو پاکستان نے پوٹنشل نظر آتا ہے وہ یہاں سیف بھی فیل کرتے ہیں اور ان کو بتا ہے کہ اس کنٹری نے آگے جانا ہے ہاں پاکستان کی جو اکنومک فنڈامٹ دے گا فول پروف حالات دنیا میں کئی بھی نہیں ہوتا ہے کئی بھی نہیں ہوتا ہے اس نا لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک رسک انالیسس کرتے ہیں یا سوٹ انالیسس کرتے ہیں اب یہ آپ کی بیوٹی ہے آپ کی مہارت ہے کہ آپ اپنے ملک کو اور یہاں کی موجود میں موجود انویسمنٹ آپورچنٹیز کو کیسے پریزنٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر ہم اچھے طریقے سے کریں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان نے بہتہاشا پٹنچل ہے اچھا حکومتی سطح پر اگر بات کر لیں تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نے جو پریکٹیکل سٹیپ دینے چاہیے تھے اس طرح بڑھ رہی ہے یا پھر کمیاں موجود ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایز ان انڈیویجوال کوئی بھی اگر کمپنی یا کوئی بھی شخص اپنی کپیسٹی میں کام کرتا رہے گا تو دیفنیٹلی کچھ نہ کچھ فنڈ ریزنگ تو وہ کر لے گا کچھ ایڈ آن کر دے گا لیکن ظاہر ہے جس سطح پر حکومت انویسمنٹ لا سکتی ہے کیا وہ پریکٹیکل سٹیپس لیے جا رہے ہیں یا پھر ابھی ایسا کوئی خاص اس کو دھیان دی دیا جارہا ہے کوئی امپورٹنس نہیں دی جاری دیکھیں جہاں تک ریلیزیشن کا تعلق ہے اکثر ہم سنتے ہیں کہ گورنمنٹ اس پر بات بھی کرتی ہے اور سٹارجک لیول پر تو گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کہ اسپیشلی سٹارٹڈ آف ویریبل جب سعودیز اور کتر و میڈلیسٹ انویسٹ انویسٹر سے ان لوگوں نے کیا تھا چائنا کے ساتھ بھی ہماری انگیجمنٹ جاری ہے تو سٹارجک لیول پر تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ریلیزیشن بھی ہے اور انہا اچھی دور اوپننگ کی ہے پاکستان کے لیے البتہ جو ایگزیکیوشن لیول پر ہم دیکھتے ہیں ایگزیکیوشن لیول پر اسنوٹ لائک جات کے کام نہیں ہوتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگزیکیوشن لیول پر امپرومنٹ کی بہت گنجائش ہے اسٹرٹڈیک لیول پر we have done a great job اسٹرٹڈیک لیول پر اسٹرٹڈیک لیول پر آؤپرشن لیول پر اسٹرٹڈیک لیول پر کام بہت کام ہے دور اپننگ کرنا مچے کام بھی کام ہے کہ دور اپننگ ہوئی ہے اسکو ایکچوال انویسٹمنٹ میں کنورٹ کرنا تو وہ جو کنورجن فیکٹر ہے وہ مجھے اس میں وہاں پر مجھے تھوڑا سو جینا مسنگ نظر آتا ہے اور مجھے سامن میں آئی تنگ میری رائے ہزمین میں یہ ہے اس میں امپروومنٹ کی بہت گنجائش ہے جو پاکستان کی سٹریٹیجیک پوزیشنل اگر اس کو صحیح طریقے سے ہم اپنا ہومورک کریں اور محنت کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ آج ہم جو کہ تقیباً ڈیرڈ دو ارب دالر پر کھڑے میں ہیں اگلے دو سے تین سالوں میں ہم آرام سے تین سے پانچ ارب دالر پر جا سکتے ہیں بشرت ہے کہ ہماری بزنس سٹریٹیجی سے ہی ہو اور ہم بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے پاکستان لے کے ہیں ایک اسٹرکچرڈ اپروچ ہو اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جسے ملک کے لیے پانچ ارب دالر تک سنانا ایو ڈی آئی جانا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن with the right with the right human resources and with the right strategy ایک آخری سوال کہ اگر ایو ڈی آئی کو منیٹری پولیسی کے حوالے سے دیکھا جائے تو ڈالر پیریٹی اور بیلنس آف پیمنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں یہ دو تین چیزیں ہیں اگر ہم بیلنس آف پیمنٹ اور ڈالر پیریٹی یعنی روپی ڈالر والیو کو دیکھیں اور اگر آپ کنسیسٹنٹ بیسیس پہ ایک ہائی لیول آف ایو ڈی آئی اچیو کر سکتے ہیں تو زہرے کہ اس کا ڈیریکٹ ایمپیکٹ اس کا جو ہے وہ ڈالر کی والیو کے پر آئے گا تو کنسیسٹنٹ بیسیس پہ ہمارے پرابلمز ہیں آپ کے جو ڈالر والیویشن کے جن دو تین فیکٹر سے امیجیٹل ہم کنٹرول کر سکتے ہیں one of them is fdii one of them is tourism اب زہرے کوبیٹ کے ویسے انٹرنیشنل توریزم میں پرابلم آگیا ہے لیکن اب آئیسے توریزم کھلنا شروع ہوا ہے تو زہرے کہ اگر fdii بڑھے گی آٹومیٹکلی آپ کی بالنس آف پیمنٹ بھی بہتر ہوگا اور اس کا روپی ڈالر والیو پہ بھی اس کا اچھا امپیکٹ آئے گا یہاں تھا کہ منٹری پالیسی کا تعلق ابھی ہم نے دیکھا کہ سٹیٹ میں تھوڑا سے روپی تھوڑا سا ریٹ بڑھایا ہے تو دیکھا ہائی انٹرسٹ ریٹ is not good for the investment چاہے domestic انویسمنٹ ہو یا انٹرنیشنل انویسمنٹ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے fdii کو لانا ہے انٹرنیشنل انویسمنٹ کو لانا ہے تو اپنی بورننگ کاؤس ہم نے کم رکھنی ہوگی اب اس کے دو طریقے کار ہیں ایک تو یہ ہے کہ جنرل آپ کے انٹرسٹ ریٹ کم ہو اور دوسرا طریقے کار یہ ہے کہ کوئی ایسا اسپیشل انسینٹیو کیے جائے کہ وہ پروجیکس جس میں fdii کا element ہو یا فارن ڈریک انویسمنٹ جیسے کہ ہم نے ہمارے جو پاور پروجیکس لگ رہے تھے اس کے اندر اس قسم کا کوئی میکانیزم کریئے کیا تھا کہ سیڈ وینک نے ایک سبسیڈائیس فنڈنگ دی تھی ان پروجیکس میں اس میں فارن ڈریک انویسمنٹ ہو اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایسے پروجیکس جہاں پر fdii آرہی ہو تو ان کے سپیشل انسینٹیو کیے جائیں ریدیوز ٹیٹ و فنڈنگ ان کے لئے انٹردیوز کیا جائے اگر ہم ٹارگیٹڈ وے میں کام دیکھیں جنرل مالٹری پالیسی تو اس کے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں لیکن فڈی آئی کے پرسپیکٹس میں یہ ہی کہوں گا کہ ہمیں کوئی ایسا سسٹم متعارف کرانا چاہیے کہ جو فارن انویسٹر پاکستان میں آگے کوئی پروجیکس لگاتے ہیں تو ان کے لئے کوئی ان کے لئے کوئی انسینٹیو آویلبل ہو بہت شکریہ نوان صاحب آپ نے وقت نکالا اور اپنی قیمتی رائے جو تھی وہ ہم سے شیئر کی بہت ہی ایمپورٹنٹ ٹاپیک ہے فڈی آئی کی جو سیچویشن پاکستان میں پیدا ہو رہی ہے کچھ بہتری کی امید دیفنیٹلی رکھنی چاہیے اور جیسا کہ نوان صاحب نے کہا کہ اگلے دو تین سال خاص طور پر بہت کروشل ہیں فارن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ کو لے کر اور کچھ بہتری کے چانسز بھی دکھائی دیتے ہیں کیونکہ انویسٹر جو ہے اب واپس خاص طور پر ٹوریزم بہت پروموٹ ہو رہا ہے پاکستان میں اور انویسٹر کافی بہتر محسوس کر رہے ہیں جب تک زیر سی بات ہے حالات ایسے تھے کہ انویسٹمنٹ کرتے ہوئے لوگ گھبراتے تھے لیکن اب سیچویشن بہت بہتر ہے اور خاص طور پر دنیا کو یہ بتانا ہوگا کہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے جیسا کہ آرمی چیف صاحب نے اپنے بیان میں ریسنٹ لکھا کہ پاکستان ہر قسم کے کاروبار کھیلوں کے لیے اور ہر قسم کی ایکٹیویٹی کے لیے اب ایک بہت محفوظ ملک ہے تو یہ میسیج آگے لے کے جانا ہوگا جی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں بہت شکریہ کیپ واشنگ ٹیلن نیوز